بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سلمان آپ دیکھ رہے ہیں سلمان ٹیک چینل تو گائز ویلکم کرتا ہوں میں آج کس دلچسپ ویڈیو میں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کیونکہ آپ کیسے جو ہے اپنے موبائل کو پی ٹی اے سے ریجسٹر کروا سکتے ہیں جی ہاں بالکل فری میں وہ بھی گھر بیٹھے ابھی آپ کو کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے تو اس لیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تو چلیے باہر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے گھر بیٹھے اپنے موبائل کو پی ٹی اے سے ریجسٹر کروا سکتے ہیں جی ہاں وہ بھی صرف ایک سٹیپ سے آپ کو کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کئی ٹیکس پے کرنے کی ضرورت ہے آپ گھر بیٹھے آن لائن ان کی ویب سائٹ سے اپنا موبائل ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو جانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے جو ہے اپنا براوزر اوپن کرنا پڑے گا کوئی بھی آپ اپنا براوزر اوپن کر لیں تو چلیے میں کروم اوپن کر لیتا ہوں کروم اوپن کرنے کے بعد آپ کو جو ہے بہت سارے اوپشن مل جائیں گے لیکن آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے آن لی پی ٹی اے آپ پی ٹی اے سرچ کریں گے تو وہ جو ہے ڈریکٹلی ان کے موبائل سوری جب اس کو آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیش ہوگا تو سب سے پہلے جو لکھی ہوئی ہے ویب سائٹ پی ٹی اے ہوم آپ اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو ویب سائٹ ہے تھوڑا سا ٹائم لے گی تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیش آ جائے گا بہت سارے اوپشن آپ کو دیکھنے کے مل جائیں گے تو اور اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے اوپشن ہیں پی ٹی اے یہ پالیسی ڈریکٹ فور ریبنیو کالکلیٹ ٹھیک ہے تو آپ کو یہ اوپر تھری ڈوٹس نظر آ رہے ہوں گے بلو والے پی ٹی اے کے ساتھ آپ اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد یہ لاسٹ میں آپ کو مل جائے گا این او سی فور موبائل ڈیوائز آپ اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد اس پر اکاؤنٹ بنانا پڑے گا تو اگر تو آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے ورنہ آپ ادھر سائنہ پر کلک کیجئے سائنہ پر کلک کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا میسیج آپ کو شو کرے گا کچھ اس طرح کا میسیج آپ کے سامنے آ جائے گا امپورٹڈ میسی فرو انڈویز ٹھیک ہے تو اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے سامنے آ جائے گا پرپوز آ جائے گا یوزر ٹائپ آ جائے گا تو آپ اس پر اگر تو آپ نیو ہیں یعنی کہ ابھی آپ کا موبائل جو ہے وہ باہر سے آیا ہے تو آپ اس کو جو ہے کمیرشل سوری اس پر آپ کریں گے تو یہ پرسنل انڈویزیل فور موبائل پی سی ٹی بلٹ ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنا موبائل یعنی کہ کرنا ہے اس پر ریجسٹر تو آپ پرسنل پر کریں گے اگر آپ کی کوئی کمپنی وغیرہ ہے یا آپ کسی شوپ پہ ہیں تو یہ نیچے کمیرشل والا لکھا ہے کمیرشل پہ آپ کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد آپ کمیرشل پہ جائیں گے کمیرشل کا کسی کو ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ کمپنی والوں کے لئے ہے تو اس لئے میں پرسنل ہی پہ کلک کروں گا پرسنل پہ کلک کرنے کے بعد نیچے یہ آپ سے हیو说 ڈیوزر ٹائپ مانگ کو اس کر دیں گے تو وہ کی Guan me پرسنل پہجنسل یا تیوزر ٹائپ حسنت ٹیا ہے پکستانی لوکل انٹرنیشنل ٹیاور 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 ٹیور موری ٹریول ویزا تو میں اگر تو آپ کا جو ہے ابھی ابھی آیا ہے موبائل باہر سے تو آپ اس کو فورجن ٹریول کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے یہ آپ کے سامنے اس طرح کا انٹریفیش ہو جائے گا جو اگر تو آپ کا موبائل ابھی ابھی باہر سے آیا ہے تو آپ کو یہاں فول نیم پیسٹ کرنا پڑے گا یہاں فون نمبر ایمیل ایڈریس پوسٹل کورڈ پاسپورڈ پاسپورڈ نمبر اور پاسپورڈ وغیرہ تو چلیے میرے پاس پہلے سے موبائل ہے تو میں اس لیے پاکستانی لوکل انٹرنیشنل ٹریولر پہ سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ مجھے پاسپورڈ نمبر نہیں دینا پڑے گا تو یہ آپ ساری انفرمیشن فیل کر لیے گا فون نیم آگے فون نمبر ایمیل آگے سیٹی جو ہے وہ سیٹی آپ سلیکٹ کریں گے پوسٹل ایڈریس سی این ایسی نمبر اور یہ پاسپورڈ نمبر آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد اپنا پاسپورڈ یہاں پر ٹائپ کریں گے دو مرتبہ اور آئی ایم نوڈ ریبورڈ پہ کر کے ریکیپچہ فیل کر کے سامیٹ کر دیں گے سامیٹ کرنے کے بعد تو آپ جو ہے سامیٹ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیش ہو جائے گا جب آپ آپ کا موبائل لوگ ان ہو جائے گا تو چلیے میں اپنے اپنی ایڈی سے اس کو لوگ ان کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اپنی ایڈی سے اس کو لوگ ان کر لیے یہ میرا نام آگیا ہائی سلمان علی ٹھیک ہے اور کلک ہے فور یور ڈیوائز ریجیسٹیشن تو میں اس پر کلک کروں گا سیمپلی اس پر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرا یہ نام آگیا یہ شناتی کا نمبر آگیا اور پاسپورڈ میرے پاس نہیں ہے تو یہ انہوں نے کچھ میسی دیا ہوا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں میں آرڈی سے پڑھ چکا ہوں تو یہ دیکھیں یوزر ٹائپ آپ فرس ٹائم جو ہے اپنی ایک ڈیوائز وہ فری میں کروا سکتے ہیں اگر تو آپ کا موبائل آرڈی آپ کے پاس ہے نیو ابھی آیا ہے تو آپ اس کو فری میں کروا سکتے ہیں اگر تو آپ کے پاس کافی دیر سے موبائل چل رہا ہے تو اس کے نیچے والا موبائل یہ والا موبائل ریجیسٹیشن کیا vous pay duty types یعنی کہ آپ کافی دیر سے اس کو واستی بھی آپ نے اس کے نیچے والے پر ہم آئیں Öz biri courier servers یعنی کہ ابھی آپ کو courier servers سے set آپ کو receive ہوا ہے تو ڈیاب اس پر کلک کر سکتے ہیں اگر تو آپ international ہیں ابھی یعنی ایک دو ویک ہوئے ہیں آپ کو موبائل جو ہے وہ آپ کو receive ہوا ہے تو آپ وہ pat to would pew کر سکتے ہیں تو چلیے میرے پاس پہلے کا موبائل ہے تو میں دوسرے پہ کلک کروں گا موبائل ریسٹرشن ٹو پیڈیوٹی ٹیکس اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں گائز آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آجائے گا یہاں پہ آپ کو نمبر لکھنا پڑے گا آپ کا موبائل نمبر جس پہ آپ کو ایسا میس آئے گا اور اس کے نیچے آپ کو یہ سلیکٹ کرنا پڑے گا سنگل سیم ڈیویل سیم ٹرپل سیم فور سیم تو میں ڈیویل سیم پہ کلک کرتا ہوں اس کے نیچے یہ آئی میس آئی می مانگے گا آپ نے جو ہے اپنے موبائل کے دونوں آئی می یہاں پہ سینڈ کر دینے ہیں یہاں پہ لکھ دینے اور لکھنے کے بعد سب میٹ کر دینا ہے سب میٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ انٹرفیس آئے گا میں آپ کو چکرواتا ہوں یہ تھری ڈوٹس ہے اس پہ تھری ڈوٹس پہ آپ کلک کریں گے اپلائے فور سی او سی اس پہ آپ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں سے بھی اس کو کر سکتے ہیں تو میں چلیے اپنی اپلیکیشن پہ جاتا ہوں کیونکہ میں نے ایک اور ایڈی موبائل جو ہے وہ پی ٹی اے سے اپروف کروایا ہے تو میں چلتا ہوں می اپلیکیشن پہ می اپلیکیشن تو یہ دیکھیں می اپلیکیشن پہ آگیا تو یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا موبائل ایک لگایا تھا ٹریکنگ آئیڈی یہ سارا اس کا برینڈ آگیا یہ موڈل آگیا یہ دونوں آئیمی نمبر آگئے یہ اس کا اپلیکیشن جو ہے ڈیٹ آگئی سٹیٹس آگیا اور ایکشن آگیا ایکشن پہ جا کے آپ اس کی ڈیٹیلز بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آجائے گا آپ کے موبائل پہ ایک کورڈ آئے گا جس کورڈ کے ذریعے آپ بینک میں ازیلی جا کے اس کا ٹیکس جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں تو میں نے ایک موبائل کا کیا تھا اس کا اٹھونجہ سو پچیس روپے ٹیکس ہے اس کا ایس ایم ایس بھی مجھے آگیا تھا موبائل پہ تو اس میسیج کو یہ اوپر میرا نام بھی آ چکا ہے سلمان علی یہ میرا شناتی کا نمبر ہے یہ سٹیٹس ہے تو اس اکاؤنٹ میں جا کے جب میں یہ پیسے جمع کرواؤں گا آپ تو آر ریڈی ہی تب ہی آپ کا آئیمی نمبر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا تو یہ نیچے بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا پلیز پریزنٹ یور پی ایس ای ڈی کوڈ ایٹ آل بینک برانچیز اوف لیڈنگ بینک آن لائن ایٹی ایمز اینڈ موبائل بینکنگ وغیر 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 آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انہوں آپ کو میسیج آئے گا میسیج میں آپ کو ایک کوڈ دیا ہوگا جس میں آپ بینک کا کوڈ ہوگا جس پہ آپ جاکے ایزیلی بینک میں وہ ٹیکس پے کر سکتے ہیں تو جب آپ ٹیکس پے کریں گے تو آپ کا جو آئیمی نمبر ہے وہ آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا اور یہ انہوں نے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے سٹیٹس آئیمی رجیسٹیشن کین بی کنفرم بائی سینڈنگ دا آئیمی ٹو ایٹی فور ایٹی فور ایٹی فور آپ یعنی کے اپنا جو ٹیکس پے کرنے کے بعد اپنا آئیمی جو ہے ایٹی فور ایٹ فور ایٹ فور پر آئیمی سینڈ کر کے اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ رجیسٹر ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک نمبر بھی اس پہ یوز کیا تھا تو اس پہ مجھے میسیج آیا تھا میسیج آپ کے سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا میسیج آپ کے سامنے شو ہوگا تو میں نے اس کا پی ڈی ایف ایک جو ہے ڈاؤنلوڈ کر رکھا تھا چلو میں آپ کو پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو میسیج دکھا دوں میسیج یہ دیکھیں یہ اس طرح کا آپ کے سامنے میسیج جو ہے وہ شو ہو جائے گا برینڈ سامسنگ ہے یہ کسٹمر یہ اس کا کسٹم ڈیوٹی ٹیکس ہے کتنا ٹیکس ہے یہ سی او سی آئی ڈی ٹھیک ہے پلیز پریزنٹ یور پی ایس آئی ڈی کورڈ آل لیڈ بینکنگ دا سیڈ اماؤنٹ ٹیکس پے ٹو ایف بی آر آپ ان کو جا کے بینک والوں کو بولیں گے کہ یہ ہم نے جو ہے ٹیکس پے کرنا ہے ایف بی آر والوں کو ڈیوٹی ٹیکس تو آپ کا موبائل جب وہ پے کریں گے آپ کا موبائل آٹومیٹک ہی ہے جب آپ ان کو یہ پیسے دیں گے کہ یہ میرا موبائل ہے اس پہ آپ جو ہے اس کو اس کا آئی می نمبر آپ کو وہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی آپ کیونکہ جب آپ آن لائن اس کو کر دیں گے اپنا آئی می وہاں پہ لکھ کے تو ایف بی آر والوں کو خود با خود ہی آپ کا آئی می پہن جائے گا اور ان کا ٹیکس بھی پتا جال جائے گا کتنا ٹیکس ہے آپ کے موبائل کا تو آپ جانتے ہیں پیسے ہی وہ ٹیکس پے کریں گے یہ دیکھیں آفٹر ریسٹریشن کمپلیڈ یہ آپ نے جب ایس ایم ایس کیا اپنا آئی می نمبر بغیرہ لکھا اس کے بعد آپ کو یہ ایس ایم ایس آئے گا تو اس کے بعد جب آپ جو ہے اپنا آئی می نمبر جب آپ اس پہ کروا دیں گے پیسے جمع تو یور ڈیوائز سامسنگ جی ٹی جونسا بھی لکھاؤ وید سی او سی کورڈ ہیز بین اپرووڈ ٹیک ہے تو آپ کو اس طرح کم ایسی آگا اور یہ نیچے لکھاؤ آ آفٹر پینگ ٹیکس کسٹم ڈیوٹی پیڈ فور برینڈ سامسنگ یہ سارا ڈیٹیل لکھا ہوا کہ آپ کا جو آئی می نمبر ہے وہ اپرووڈ ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ کوئی اور بھائی بھی جو ہے اس کو اپنا موبائل اپرووڈ کروا سکیں تو ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں کہ آپ کی پہلی ڈیوائز جو ہے وہ بلکل ہی ف کوئی اس پہ پیسے نہیں لگیں گے تو جلدی کریں اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کو جلدی سے اپرووڈ کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں مشکل پیش نہ آئے تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ